نحمد و نسلی الى رسول کریم اما باظ فعو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری و یشد عمری و اہل لقداتم لیسانی افقہ و قولی آمنت باللہ صدق اللہ علیہ الرحیم و صدق الرسول نبی کریم و نحن والا ذلك من شاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین ہر نام خدا نو یاد کر آئے میں عمر نہ اپنی برباد کر مرنا تو پہلا آئے جند آزاد گل گل سن میری اے بے خبر دنیاں دارشتہ کوڑ ہے دنیاں مٹے لپ دھوڑ ہے اے دنیاں سب سنگ چھوڑ ہے جو دنیاں دے سن بادشاہ کر دے آن وہ گے کجا ہن زمین دے ہیٹھ یا رامگا آگل سن میری اے بے خبر ہر چیز قدر یودوں پان دیئے جدوں نکڑ حق تھا مچوں جان دیئے اور تیری عمر بھی آئے گھٹ دی جان دیئے نیکی کم آئے جو وقت ہی پاک اے ازاد جس نے بغیر تھم آدے آسمان میں چھت بنایا پاک اے ازاد جس پانی دے اٹھتے مٹی دے بچھاؤنا بچھا رہا ہے بزور فرمادے نے اتنا کھاؤ جتنا حضم ہو جاوے اتنا پڑھو جس پر عمل ہو جاوے اتنا سناو جتنا کوئی شوق سے سنے بزور فرمادے نے اللہ تبارک تعالیٰ دے بے شمار انعام میں بندے آتے اگر گنتی کرنا چاہے میں کوئی تو انعام اللہ دے بندہ گنتی نہیں سکتا امام جزالی رحمت اللہ فرمادے نے پر سب تو بڑے انعام تین ہیں حضرت امام جزالی رحمت اللہ فرمادے نے اللہ دے انعام میں بچھو سب تو بڑے انعام ترائے ہیں پیڑا انعام ہے نبوتہ یہ اللہ دے مرضی ہے اگر اچاوے تو یتین انہوں میں پیغمبر بنا سکتا امین اتنا نہیں ملنا ہے انعام اللہ دوسرا انعام ولیت ہے ولیت نشانے میں اللہ نے دستی ہے قرآن پاگے اس واسطے دست سے کہ مندہ خدای داواجے کر سکتا ہے نبوتہ داواجے کر سکتا ہے ولی پڑھنا مکڑا اکھا ہوئے پھر اللہ نے اپنے سچے کلام میں ولیت نشانی دستی ہے اوہ انہوں سے اپنے دھونڈ نہیں ہے کہ ساڑے پہ اے انعام ہی ہے کہ نہیں نبوتہ دا انعام ختم ہے انہوں دا دروازہ انہوں بند ہے جیڑا اکھے میں نبی ہاں وہ جوٹھا ہے جیڑا انہوں مننے کا وہ بھی جوٹھا ہے انہوں دوسرا انعام تلاش کرو اپنے اندر کسے خوش نصیب تھی وہ انعام ہے اپنے اپنے حالات ہر بندے میں پتا ہے اللہ نے کی دستی نشانی اس لئے اللذین آمنوا وقانوا یتکون ولی وہ ہوتے ہیں جو اماندار ہوتے ہیں اور گناہ نہیں کرتے اے ولی کی نشانی ہے کوئی بندہ ہی آکھے جی میرا پیر صرف نماز نہیں پڑتا ہور گناہ کو نکلتا مسلمانوں نماز نہ پڑنا بہت بڑا گناہ اگر کوئی دوست نماز نہیں پڑتا زندگی تا گھٹتی جندی نبی ہو رہا ہونا کوئی دی کتاب ہور اترنے کوئی دی ایک کتاب تیری تے میری مرضی اور تبدیل نہیں ہونے جے نصیب چکے نہیں اپنے آپنوں بدلو پولے تے مون اور تُو آپ چھڑنا گیا نمازنوں دل نہیں کرتا جے روٹی نو دل نہ کرے تو فکر مند ہو جانا ہے پھر ڈاکٹرہ پڑھ بھی جانا ہے تیجے نماز تو نہ دے کریں کہ قدقیتی کوشش میں کسی روحنی معذر پڑھ جاؤں تاکہ مرن تو پہلے پہلے میں نمازی بن جاؤں نماز نہ پڑنا میں گناہ تیسرا ہی نام وہ ہنوے چیئے سی اپنے اندر ہے ایک نہیں نبوت بھی نہیں ولیت بھی نہیں تیسرا تیسرا انہا بڑیاں انامہ بچو ہے تیسرا نبیاں تے ولیاں دی محبت جی میں نبوت ہر ایک انو نہیں ملدی ولیت ہر ایک انو نہیں ملدی تیسرا 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 دور گشتی از حضورِ اولیاء تیسرا دور غشتی از خدا جیڑا بندہ خدا دے ونیاں کلو دور رہنگا ہے حقیقت ویچو خدا کلو دور رہنگا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ملن دے بے شمار رشتے سب تو آسان رشتا اللہ والے ہم کی صحبت دے اللہ والے ہم دے صحبت جا دے گا کہ خدا جلدی مل جا دے گا جنہیں کسے کیلی دے دل وچ خیال آیا کہ میں حرم شریف دے زیارت کروں بیت اللہ شریف دے زیارت کروں پھر دل وچ سوچ دی گئے ایک رستے وچ کا بڑیاں ندیاں ہیں سہرانے دشوار رستہ ہے میں کیوں میں جا سکتی حرم شریف ہی چو کبوتر آئیسا اوہ تھے چگدے پیسان کبوترانے آکھا جلدی کرو حرم شریف بڑا دور ہے سورج تھوڑا رہ گیا چلی وہ اس کیلی دیں کنہ پہ آواز پہ وہ کیلی ہے جو کبوتر دیں پاہنے آچم بڑھ گئے کبوتر پتا بھی نہ لگا تکیلی بھی ہوتے پہنچ کے یہ جو اللہ والے شہباب ہوں دے ساڑھی اتنی پرواز نہیں ہوں دی اللہ نے ملن دا رستہ بڑا کٹھا نہیں مجدد منوہ نفثان رحمت اللہ علیہ وسلم جو رستہ کبھی دیکھا نہیں ساچ بتا رہبر پر ملتا ہے کہیں آئیتے کسی پیٹ جانا ہوئے تو تو اگل نہ بیکھیا ہو وہ پچھن کے بغیر تو پہنچ جانے جو بے رہبر چلا اس راہ میں وہ گر کر بہ گیا چاہ میں جڑا بغیر رہبر دیس رستے چھے نگڑیا وہ تکیسے خوک کھاتے چھے دیکھ کے دے پہیا تیسرا انام ہے اللہ تے اللہ تے نبیاں تے ولیاں تی محبت میرے آقا نے فرمایا حب الفقراء مفتاہ الجلنہ درویشان تی محبت سب جرنت دی پنجی ماشاءاللہ یہ تیسرے انام بجتا ہوں اسی ہاں ہیں خدا و اندرین میں استقامت دے وے بھرے آسدہ جانئے جسدہ توڑ چڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت تارے دن جہدوں دوز کی دوزہ پہ چلے دکھ دے جامنگے جنتی جنت نو جا رہے ہونگے کوئی دوزہ پہ چو بندہ کسے جنتی نو پچان رہے گا اللہ دے ولی جہدوں جنت نو جاندہ ہوئے گا اے دوزہ پہ چو آواز دے رہے یا فلان بن فلان اوہ ویکھے گا بھی کون جدا میرے جاندہ وہ کھڑا ہوگا بھی یا حضرت میں نو پچانے ہیں میں نہیں پچانے ہیں میں دنیا رچ تھوڑی تھی خدمت کی تھی آئی پانی پلایا پکی جو لی آئی یا کپڑا دیتا یا دوز دیتا وہ سر خدا دے بندے اوہ وقت یاد آ جا دے گا ہاں اس بندے میری خدمت کی تھی ہے ہاں ان کی تو جانا ہے جی میں تھوڑا ہوں اللہ دا بندہ سمجھ کے فرحہ خدمت کی تھی ہے اس وقت میں مصیبت چاہتا میر بانی کرو منویس مصیبت جو کرو اوہ خدا دا ولی پریشان ہو جا گئے گا آجتا نبی بھی پکار دے بینے یارب نفسی یارب نفسی میں ان کی قلق اللہ دی ذات اس بندے میں پچھن گیا ہے میرا بندہ کیوں پریشان ہے آج پہ تیرا خوشیدہ دینے تو اپنی زندگی میرے حکومتیں نہیں گزارے آج کیوں پریشان ہے یارلہ سواستے پریشان ہے ایک بندے میرے تھے پاک بھی ہوگا پگڑی کھوڑ ایک پاسیوں کو پکڑ ایک پاسیوں کو پکڑ ایک پاسیوں کو پکڑ کہہどう ہوں بندے آلہ پاکڑ پ soyدے گا ہی تس کے پاسیوں کو پڑ یہ آنے یارب وہ پکڑ نوں پکڑ لگے گا ہنے کے ن Bereich اسے کے ن Schritt کتنے لوگ وہ خدا دہ ولي دوزہ کچھ بار کٹ لگے پھر دوسرے دوزہ کی پچھنگے اے کونہ اے کیڑا بزرگا او پھر آواز آوے اے داتا صاحب آئیں اے حضرت سلطان عارفین سلطان باو آئیں اے پیر فضل علی قریشی رہنے اے پیر مٹھا رہے مطلع رہے اے پیر سونا سائیں اے پیر سجن سائیں پھر کئی لوگ بول پاڑنے یاد رکھ اے سوڑیاں جلس ہیں جاندے ان دے ہائے اے پیر محبت بھی رکھ دے ہائے اللہ گوائی دے ہاں اے گل سچی پہ کر دے اے تیرے انجل سے آئیں تیرے پروگرامہ میں جاندے ہوں دے آئیں پھر محبت رکھ دے وہ بے شمار ہوں گے وہ اللہ کا دلی انہوں میں کٹھ لے پھر لوگ پچھنگے کونہ پھر اللہ کی زیادہ سانگے فلانہ بزرگا وہ آکھنگے یاد رب تیری زندگی ساڑے آمن تو پہلے ختم ہو گئی ہے ویسے اسی تیرنا محبت رکھ دے تو ساننے جاندہ اساں تیرنا غیر پاننا طور پر انجی میں داتا صاحب وہاں نہیں بیٹھ گیا شایخ عبدالقادر جلانی وہاں نہیں بیٹھ گیا اپنے اپنے دل تو پوچھ لاؤنا محبت ہے کہ نہیں یہ تو سچی گل حب درویشان قلید جنت است دشمن ایشان سزائے لانت است جیڑا اونانا بود رکھ دے اللہ نا علان جنگ ہے اندے گاڑچے لانے گا تاوکے جیڑا محبت رکھ دے ایک جنت دی کنجی اللہ کی ذات فرمان گے یہ جیڑ جیڑی بندیاں گے پہلے یہ سچی گاڑ میں دینا مجاننا ہے تیرنا محبت رکھ گیا انہا نمی کڑھ گیا دوستو روزی دا فکر ہے سان جن دا ذمہ اللہ لے فکر کر کر کے کر کر کے کی کم ہے تیری مرضی نال تو امیر ہوگی وہ جتنی وہ لکھ چکا دوستو زیادہ تا ملنی نہیں ہے پانی جو مدانی ہے نا وہ گیا ہوتا ہونا پھر تھی او مدانی کٹو بھائی جیڑی تھوڑی دیوٹی ہے او کرو اگر کرنا ہے کام یہ نو سرنت سمجھ کے کرو یہ نو رازق سمجھ کے لان کرو کارو بھائی نو رازق نہ سمجھو اپنے پیر نو فرشتہ نہ سمجھو یہ نسان ہے جیڑا بندہ اپنے پیر نو فرشتہ سمجھ دائے میرا پیر تا فرشتہ ہے اندہ بھی ڈگاندہ خطرہ کیوں کہ خطاہ تو ہو جاندین انسان خطاہ ہو جاندی ہے پھر توبہ کردہ اندہ درجہ آکنہ ود جاندہ ہے جبرید درجہ نہیں ودنا تیجی ڈاکو ہے کاتل ہے دھوکھا باز ہے بندہ وہ سچی توبہ کر لے اندہ مقام بڑھ جاوے عظیم بر ملائے کے شرف داشتہ کہ خود راب بیل سگنا پیل داشتہ اللہ وڑے ہم دا شان فرشتہ نوڑ بھی ود جاندہ ہے ایس وجہ تو تو اپنے آپ کو کتے تو بھی گھٹ سمجھ لے یا اللہ کتا تک جے کتے لیاں صرف پا پڑی ہیں جاندہ تک اندہ ایو ویکھے جاندہ کلنا بھی وجہ تو وہ نجس ہویا وہ بھلا ساتھے ویک چہینکے نہیں بڑیاں صرف کنا پڑتے رہے لیکن دو درچ عید نے جنہ دی وجہ تو وہ نجس ہو گیا وہ سنوڑکنا چاہیے گا نمبر ایک وہ ساری رات جاگ دا ہے پچھلی رات سون جاندہ ہے جسے رامتہ وقت ہوندہ ہے وہ دو سون جاندہ ہے یہ عید اس آٹیویٹی بھی ہے ساری رات دیوی بیکھنے ہیں ساری رات میخلنگ بیٹھے رہنے ہیں جس وقت تحجدہ ٹائم ہوندہ ہے اسے سون جانے ہیں پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلاندہ آوازہ ہے کوئی رحمت لینے والا کھلا ہے دروازہ وہ دو سون جاندہ ہے دعا آئیب اندے بیچے یہ ہے تو اپنے بھائی دا دشمن اپنی جد دا دشمن یہ آئیب ساری بیچے بھی ہے کہ نہیں بھائی نوں بھائی قتل پہ کرتا بھائی نی جاید آتے کبزہ کار جاتا بھائی یہ بچے بچے نہیں آئے آپ نے بچے بچے ہونا بھائی کے بچے بچے ہی نہیں یہ صفت کتے دی یہ ایب کتے دی یہ نہ دو بجے تو وہ نجس کتہ اپنے مالک دا دل چھڑ کے قدے نہیں جاندہ بھائی انہوں ڈنڈے پار سوٹے پار جتیاں مار روندہ جاندہ ہے چیخدہ جاندہ ہے ساٹھے جو لگے تے مالک پھر بلا دے وہ بچے صادق کر دے لی وہ صرف معاف ہی نہیں کر دی بلکہ خوشی کے ازار بھی کر دا ہے پیڑا جی ہمتی پیس پھر وہ ٹپتہ ٹپتہ پھر لاد کر دا کر دا میرے مالک نے میں نے بلا آتا لیا ہے وہ راضی بھی ہو جاندہ ہے بندہ جیسے بھی منگتا ہے فقیر منگ دے لی کتے وہ کیوں پھونک دے لی کتے ہی یوگا لنواں دے لی تو اللہ دا دروازہ چھڑ کے بندیاں دے دروازے تشکرہ سانو سمجھ نہیں ہوتی آر فانو سمجھ نہیں ہوتی اگر وہ نہ ترجمہ کرتے ساند سے ہاں سچے بھی گھنٹے بندیاں دے لیوہ در آنے ہیں ایم پی اکوڑ گا ہے ایم این اکوڑ گا ہے چودری کوڑ گا ہے کتے کنے سفر مارنا ہے چکر کٹنا ہے کئی بارہ ہوں وہ ملدہ ہے کئی بارہ ہوں اگو آپ دن دا جی میرا ٹائم نے چودری صاحب سکتے ہوئے ہیں بغیرہ بغیرہ آج چودری سیدھ نہیں ٹھیک چلا جاؤ کتے چکر نا ہے تو جو تو منجی تو وہ ٹھٹے مسلے دے کتنا سفر ہے نہ اللہ نکدے ستیاں پاؤ نہ اللہ نکدے بیمار پاؤ نہ اللہ جواب ہی دندہ ہے اللہ جواب نہیں دندہ ہے بلکہ اللہ راضی ہی ہوں گا ہے جتنا ہوں دے کڑو منگیے اللہ اتنا راضی ہوں گا ہے حضرت ابو علسان خرقانی رحمت اللہ علیہ بازید بستامی رحمت اللہ علیہ خلیفہ لے بڑے پائے دے بزرگ ہوئے پچھلی رات تحجد دی نماز پڑھ کے دعا منگ دے پہنے تو وہ بھی رو رو کے ماں کو بچہ رو کے منگے نا کائش آئے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوں گا ہے کہ ماں ہوں گے یہ رون نہ آئے بچہ شکل ہی رون علیہ بنا لگے اکھاں کے ہاتھ کا رکھے تھے آواز رون علیہ کٹھے تھے ماں پتہ ہوں گا ہے روندہ کو نہیں پہا ہے مڑوی ماں دے دل جی کتنی تکلیف ہوں دیئے کہ میرے بچہ کیوں ہی نقیت کا اللہ کو روندہ تنو نہیں نا طریقہ تو روندہ ہوں ہی بنا لیا گا اللہ مڑوی بھی پوری کر رہے ابو رسل خرقانی رحمت اللہ علیہ پشلی رات تا وقت ہے تو رو رو کے دعا پہ مگنے ہنجو جاری نے یا اللہ میرا جسم اتنا موٹا کر دے کہ میں دو زفت بچہ کل نہیں پورا ہوں اللہ اس طرف آواز آئی اے میرے بندہ دو زفت نو سمجھنا ہے کی شاید آپ نے رضی کی کہ یا اللہ بہت برا ٹکانہ ہے قرآن میں آپ دعا پہ آئے ہیں بہت برا ٹکانہ ہے دو زفت نو سمجھنا ہے اللہ نے ذات فرمایا ہے میرا بندہ تینوں میری مخلوقنا کتنا پیار جا جیڑا تیرے نو بھی پیار کرے گا میں انہوں میں جہنمی جو نے لیں بھی پیار کرے گا اللہ نے بنادہ پیار کرے گا انہوں میں دوزہ تیجھ اللہ نے لیجا ہواCh ٹھوٹے دوست فرم کوئی بندہ میندہ ہوئے تو اسی انہوں نہ جان دے لیکن تصور تو اسی ہی یوں کرو گے یہ بھی میرا دوست ہے جس ساڑے دشمن کو کوئی بندہ پڑے وہ ساڑا دشمن نہیں بچائے لیکن اسی تصور کی کرنے یہ بھی دشمن ہر کے خوافد ہم نشینی با خدا او نشیندہ حضور اولیاء جے ترچان ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جام اللہ دے ہم ولیاں کو بیٹھا کر کون پہ آگا ہے گفتا ہو گفتا اللہ پہ وقت جنہ دا بولنا اللہ دا بولنا ہندہ ہے خدا دے کاملین ولیاں بچوں گولانا روں میں کامل ولی دے آپ فرما دے لیں ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشیندہ در حضور اولیاء جے تو خدا دا ولی بننا چاہنا ہے ہر کے خدا دے کاملین ولیاں کو بیٹھا کر جنہ دے کاملین ولیاں کو بیٹھا کر جنہ دے کاملین ولیاں جے تو درزی بڑھنا چاہنا ہے درزی کو بیٹھا کر جے فرنیچر ری جاہ سے کھنی ہے کسے فرنیچر آڑے کو بیٹھا کر یہ جنگا ہے کسے جیکٹ سلائی سے کھنی ہے پھر وہ کنیچر داکٹر کر جاہے نہیں جے رکھ جائے کسے سلائی جاندہ اندھے پر جاندے یہ سرجی کال دے سکھنا تو اندھے پر جاندے جہاں سرجی کال دے جاندے وہ روزی دی کھاتا رسارہ پر جائے روزی اللہ تعالیٰ آپ پڑھا کشمانا میں دیندہ ہے جے روزی اللہ تعالیٰ آپ پڑھا کشمانا میں دیندہ ہے جے خدا ہم نینے مندے انہاں روزی کون دیندہ یہ ہوا کتری ہے یہ صرف مسلمانیں استعمال کرتے ہیں کافر نہیں کرتے ہیں پانی کڑھے یہ اللہ دی نعمت ہے یہ مسلمانیں استعمال کرتے ہیں یہ روزی یہ چیزیں اللہ دیا نے کافرانا میں دے چھتے ہیں تاکرسٹی اللہ دی ڈاکٹرہ پڑھنے ہیں جدوائیاں چھ بھی نہیں اب گل سونا لکمان کی حکمت نہ اپنی جان کی صاحب علم رفعان کی حکمت نہ اپنی جان کی سب کی دوا جاتے ہیں جن جڑیاں بول کے دست یہاں ہیں یا حضرت ایس بیماری واسدے سانو استعمال کرتے ہیں جدو اپنی موت آئے جڑی کو نہ بھول دی آپ ہے کلانچ کے شپیشلسٹ آئے حضرت لکمان حکیم انہوں موت کلانچوں کی ہے بولی سینہ ایک پیچستش پیشلسٹ آئے انہوں موت پیچستی ہے ہر عالم تو بڑا ایک عالم ہے ہر ظالم تو بڑا ایک ظالم ہے ہر پہلوان تو بڑا ہے تو پہلوان خدا کسے درمان رہنے میں دیتا اللہ سب سے بڑا ہے اللہ رازق ہے اللہ شافی ہے خدا اللہ اپنے ہاتھ اچھ رکھی علم خدا اپنے ہاتھ اچھ رکھی ایک باپ دے بیٹے ہمزے نے ہیک کرتا نہیں پڑتا کیا باپ چاندہ ہے تو نہ پڑھے باپ چاندہ سارے پڑھے لیکن سارے نہیں پڑھے شفاق دمائیاں مکنے ہیں ڈاکٹران کو نہیں کیسے کیسے گندے ہی خلاق ہیں میں انہوں ایک ڈاکٹر نے گال سوائے اسہ کہتی ایک بچہ انہوں دا ایکسیڈانٹ ہو گیا ہسپتال دے گوئے لوکاں ہی چوک کے لے ساڑھے ملک ویچے چنگیاں بندیاں دی بھی کب ہی کوئی نہیں نیک بندے نے ہچے بندے نے شریف بندے نے انہوں دے جھیک کو آئے بھائے کہ وہ غریب میں انہوں دے شنوائی کوئی نہیں انہوں مواشرے کے لوگ بندے بھی سمجھتے ہیں انہوں لوگ رشتہ نہیں کرتے ہیں انہوں کوئی محسل ہے چھ پچائے چھ بلوں دا کوئی ہے اے کسی بیت کو گتی ہوئی ہے کہ وہ غریب ہیں سمجھتا ہے بڑے ساڑھے ملک ویچے نیک لوگ بھی ہیں وہ کئیاں بندیاں نے اس بچے نے چوک کے ہسپتال سے لے گئے ہسپتال سے بھوئے گئے ایکسیڈنٹ ہوئے لے گئے ڈاکٹر نو آکھے ایکسیڈنٹ ہو گیا بڑا امرجنسی کیس ہے انہوں پھٹا پھٹا بکھو ڈاکٹر نے آکھا میری چار ہزار روپیہ فیس ہے او دیو فرموے اس ماں کو پوچھے جن سے کوئی پیسہ بھی نہیں بچہوں کو تڑھ سدا پہ ہے بے شک پتہ نہیں کیسے حساب نہ رہے انہوں جایز قرار دن دیں اکل تینوں اللہ دیتے ڈاکٹری تینوں اللہ دیتے ان دے بندے تیرے کو غریب ہوں دیں تے تو وہ کو فیس رکھی ہوئی ہے ویکھانکی جے تو پاگل ہو جامے موڑتے انہوں کو فیس دے ہوئے اس ڈاکٹر دی گل سرو وہ کو اکس دا بیر میں نے چار ہزار روپیہ فیس دے ہو انہوں نے ڈاکٹر دی ساڑھا بچہ نہیں ہے یہ کس ہیتا ہے کہ جو انہوں نے وارث آگئے تو انہوں چار ہزار لے دے مانگے اسے تو سکڑ سدا پہ آتا چوک کے لے ہم دے انہوں نے آ لے دے ہو یا تُس ہی کٹھے کر کے دے ہو کیا جیسے وہ آ جان گے تو انہوں نے تُس ہی لے دے انہوں نے پھڑ کر کے چار ہزار ڈاکٹر دیتا انہوں نے بچہ فوت ہو ڈاکٹر آن کے بے خیال جدوں وہ ڈاکٹر دی بچہ اسے ڈاکٹر دی بچہ پھر وہ دماغی طوازن کھو بیٹھ اللہ کی لاتھی بے آواز کتنا فیراؤن بن کے جواب دے رہا وہ لوگ جیسے چوک کے لے آئے انہوں نے بچہ نہیں آئے یہ جیسے بندے ہیں جیسے کام چھڑ کے اس بچے نے چوک کے لے آئے اب وہ ڈاکٹر رکھوئی آنکھے پہ چار ہزار لینا پھر بیٹھ چار ہزار تے لے لیا جدوں ریکھ سیا تو بچے ہی آ پڑھ وہ دماغی طوازن کھو بیٹھ ہونوں کوئی چار ہزار دے لے یہ دماغ کینے دا ہزار تا ہے اللہ دا ہزار تا ہے یہ تھوڑے بچے ہوئے کوئی گل سوندہ پہ آئے یا کوئی بیٹھا ہے بچے جو اللہ دن دا ہے ان دے بچے بڑی برکت ہے برکتوں اللہ دے ہاتھ بچے دیں کتنے کتنے فیس رکھی ہوئی جاتے ہیں میں نے کتنے سمجھوں جی بھی اندہ کی مشکلہ ہے وہ ہی وہاں دیوانگی ایسا محنت کیتی ایسا خرچہ کیتا ہے جی تو غریب کسی سے گھر پیدا ہوں دوں تیرہ پیوٹ انہوں کیسے ہوتل کے پانڈے مانیاں کے لہا دیں یہ میں غریب بچے کرتے پہ پھر تو ڈاکٹری کر لے میں آئے یہ تیرا دماغی توازہ نہیں ٹھیک نہ ہو پھر تو ڈاکٹری کر لے میں آئے اور ایسا چیز دا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ تینو خدا نے ایک چیز دیتی غریبانا تامن کیتا کرتے ہیں جی تھیران دے ہو اگر تندرستی یہ تیرے کو بھین تو غریب ہے پیسہ تو تو نہیں دے سکتا غریب جو ہے پر تندرستی دا فائدہ تا دے کسے لے کسے نے مریض سیکلتے موٹر سیکلتے بٹھا کے لے جاؤ پر جتے جتے ساڑا دا لگ دا ہے اتھے اتھے لالچی لالچی دماغیاں نے سستی تو سستی دوائی جوڑی ہیں جیدی دو نمبر ہیں پیسے ان دے لے گئنے اصل چیز دے انا دا فائدہ پہ ہوئے گا تو یہ دوائیوں تو لگے کام صحیح میڈیکل سٹوڑا ہے بھئی یہ ناکر سے احسانے رکھیں کتنے لوگوں نے فائدہ ہو جاؤں تھوڑا کمال میں کسے غرید بندے نو اٹھا لے کے دے لیاں سانا تے ہیٹ پھیرا تو اندیتہ تے مگرو ہو اس بندے نو پہ آکھا بھی مائے ایسا ریٹ نہیں دے سکتا ریٹ بات گیا اٹھا مہم اسے تو بٹھے آئے دنیرہ نکالا کر رہا وہ پھون لے گیا بٹھے آئے دنیرہ نکالا کر رہا ہے مانوارا کہا رہا ہے چہدری صاحب تیجے یہ دبل قیمت بھی لے لگے تے پھر رات انہوں سونا کھامیں گا ایب انہوں سوچ کے دس تے یہ دبل قیمت بھی لے لگے کیا تے انہوں دو کفن ملن دیندہ تاکے بھی منافع ناڑے پہ بندے دا راج ہوتا ہے غریب بیچارہ آندھا ہے کوئی چیز سستی ہوئے جنہ کوئی پیسہ ہے وہ اندھنے مہنگی ہوئے کتنے یہ کمگائی کرو غریب مرگ اللہ کی طاقتہ روزی ہے وہ روزی دے کے بھی عزم ہوتا ہے بھکیاں رکھ کے بھی عزم ہوتا ہے بیمار کر کے بھی عزم ہوتا ہے تاندرستی دے کے بھی عزم ہوتا ہے ہمیشہ یہ ذہن کی بٹھاؤ لگو کہ اسی پرائے ملکیں چاہے ہیں ساڑھا ملک نہیں اصل گارے ساڑھا قبر یہ تھی اسی کمائی واسطے آئے ہیں کئی بندے نے ابتداد کے جو نیکا نمازی آئیں جمیں جمیں اوپر گھٹ دی گئی وہ تو نماز چھڑ دے گئے وہ گناہ موج مبتلا ہو گئے کئی لوگ ایسے ہیں شروع تو وہ ڈاکو رہے بیڑے رہے اللہ تو فضل ہویا مرن دن لیڑے جاکے نمازی مرنے دوسری بھی جڑے بیٹھے ہونا ضروری نہیں کہ ہر بندے بڑھیوں کے مرنے ضروری نہیں کہ ہر بندے بیماروں کے مرنے جڑے آخری اوبر ان دن آخری اوبر دنیا دیاں میں چون مثالیں ہر چیز چون مثال نکڑا کئی انہوں تو قرآن بھی ہدایت نہیں دیندہ تو کئی سیننیاں بھی چون ہدایت پکڑنے کئی انہوں شراب کھانے بھی چون ہدایت مل جاندی کئی کالا کالا کر کے بھول دیں مانا روز رماندہ نے کال را بگزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو کال کال چھڑ حال پیدا کر یہ کتھو ملے گا کسی اللہ بڑھے جائیں قدمہ بھی خاک مڑھے جائیں کالا کال چھوڑو حال پیدا کرو کسی اللہ بڑھے جائیں کدمہ بھی خاک مڑھے جائیں اور فروٹ لینہ ہوئے جائیں تو ساری لیڈی تو چھانا کپڑا لینہ ہوئے جائیں تو سارے تھان تو انہوں آنے آو بھی کھا آو بھی کھا جتھی لینہ ہوگئے تو لینہ ہوگئے کہ وہ گناہ نہیں کرتے کیا وہ آگا آن دینے سے گناہ نہیں کرتے نہیں وہ دے آن دینے سے گناہ جائیں اور وہ اپنی کشبو تو پچانے جائیں انہوں نے کھا آمان جاوان آنے بندے کھا گناہ چھٹن لگ پوندے انہوں نے کھا آمان جاوان آنے بندے شریعت دے پبانگ جاندے تو سیل سمجھ لاؤ کہ جن دے پوڑے جاندے پہنے جتھوئے نموے رنگ چڑے آئے وہ بندہ گناہ نہیں کرتا پھڑے پہنے چون ڈنگر جاندے نہیں صویرے صویرے چڑے چرائی کے تے شام جدو واپس ہندے نہیں اکل مند بندے انہوں نے ڈنگرانو بیٹ کے سمجھ جاندے نہیں دے جی دے گیا آن وہ دے چرائی ہے کہ نہیں جیو رجوے ہونٹ ساف زہر ادھچرائی ہے کہ آس ہے تے جو بھکے آ جانے ادھچرائی کوئی نہیں میں مرشد او سہیڑیے جڑھ دو جب خوشی بھی خواہے پہلے غم دنیا دے میٹے وطرہ ربدا سمجھاوے ہو اس کارے کلر دل دے تائیں چاہ چاندی خاص بناوے ہو اور جیس ان نے مرشد کو جنے کی تا انہوں واندی ندیر اڑا اندے مورک مردنوں آکھن لوگ بسیر جو دھن بہت سمیٹ دا انہوں آکھن پیر جڑا پیسے بہتے منگے نا انہوں آدھنے پیر مولان آرون فرماندین ہے جڑھا تیرے کڑھ مگدہ مگدہ اس کنے دیرنہ کی آپ بابا مگدہ در کھڑے درویش جڑھا تیرے کڑھ مگدہ ہے ایسے بیجی جائے نہیں وہ اسے کو دیرنہ کی اللہ کے بندیاں کو آؤ جاؤ انہوں نے دوستی رکھو جڑا تیرے کام آوے گا قبرت بھی کام آوے گا قیامت میں کام آوے گا ایسا خدا طاقت دیتی ہوئی اولیاء لا ہست قدرت از علا تیر جستا بازگر دامت ذرا مولان آرون فرماندین ہے اللہ اپنے ہم بندیاں طاقت دیتی ہے کہ کمان بچوں نکڑے آتی واپس کھا ایک بندہ حافظ پرانا وہ ماں دے مرن تے کوڑ کوئی نہ پھر وہ بعد چاہیاتے پھر ماں دے کبر تے جاکے اس مراقبہ کی اندھی ماں نا ملاقات ہوئی ماں تو پچھے آئی ہمیں کبرتے کیسا حال دے موسیٰ کے پتر جیڑا تو میں نے سونا سائیں دا مرید کرایا اوہ تو میرے تھے بڑا عسان کیتا فرشتے آئے کبر دے منکر نکیر انہاں دی بڑی خطرنات آواز آئے بڑی ناکھاندے بھی چوناندی دشکاں ہیں بدر تو تیز آواز آئے منکر تو ہواس ہی بھول گئے تو میں جواب کی دینا تو پیر سونا سینے میں تو اللہ تشریف لے دوستو چنگا جے نصیب ہووے چنگی راہنمائی لوگ جالی تڑاکوان تے فرادی پیرہ میں حوالے دے دے کے چنگی آمدیں آپ کو روک دے ان جو کوئی فیراؤن تا حوالہ دے کے نمروز تا حوالہ دے کے اللہ سچے تو روکے تستانو رکنا چاہیے وہ تا جوٹھے ہیں تا کافر بے ایمان سچا اللہ تا ہے نا اللہ تو ان جو خدای داوہ تا فیراؤن میں کیتا خدای داوہ تا نمروز بھی کیتا ان کوئی انہتی مثال دے کے اللہ جی کنو کنو منئے فیراؤن میں آکھا خدا میں آئے نمروز بھی آکھا میں خدا کنو کنو منئے کس حرم بھی نہ منئے سچے خدا جیڑا ہر عیب تو پاک جیڑا ہر مرادنہ پوریاں کر دا ہے ہر مشکلہ آسان کر دا ہے بیمارہ نو شفاہ دن دا ہے بے اڑا دیاں نو مڑا دن دا ہے جیڑا گناہ بھی بخش کر دا ہے اندے سوا کون بخش کر دا ہے کریمہ ببخشائے برحالے ما کہ ہستما سیرے کمندے ہوا کون ہے اے اللہ سانو نفس دے سپورد نہ کر سانو آپنیا خاشن دے سپورد نہ کر اسی تباہ ہو جاؤں گے سانو آپنے فضل نہ بچا نفس دے سپورد نہ کر اللہ تعالیٰ او صلی اللہ منو جیڑا سچا حضا ہے ہون کوئی بندہ اے آکھے مرزا قادیانی میں سلمہ قذاب بھی یہ نبی بنے دوں کیڑے کیڑے نو منے نہیں جھوٹھے نو نہ من سچے نو من سچے بھی ہوندھے نہیں سچا اللہ بھی ہے سچے پیر بھی ہیں گو ہونا کم یاب ہیں پر نا یاب نہیں عجی بھی ہیں مکے نہیں پر اکثریت جا جیتے فرادی جو کانگی ہوگی جنتی وجہ سے لوگ بد زن ہو جانگے تین جو اللہ عقل دیتی ہے تجیڑہ سے نو آدھا میں سے پیسے ڈبل کر دے وہ دے کیوں دردنے آپ نے دل تو پوچھلا جیتو ڈبل کر سکتا ہمیں تو تو الان کریں تو وہ تو اپنے ڈبل کیتی رکھیں گا پر لالش جیڑہ وہ سبکت عقل کم نہیں کتا وہ جیڑہ مٹی تو روپیہ بنا لے تیر مگدہ و بزارہ سے بتا یہ نہیں عقل کم کر دی یہ واقعی بنا لیں دا ہوگے یہ دوپ پاڑے دی بوئے بوئے جا کے ڈبل کھڑکاوان دی کی ضرورت اینجی جیڑہ تیرے پوڑ منگن آجان دا ہڑی ساؤن تیرے شادیوی تو پیر آگیا تیرے کار بچہ آیا تو پیر آگیا تیرے نیئے تیرے نیئے اکھل آگیا کہ میری گل نہیں خدا دے بنی بھی گل جتنا لالج سے دور اتنا سینے میں نور لالج تے بزرگی یہ دومیں سوپڑا ہوں دیا یہ ہیپ سینے میں نہیں رہ سکتے جتے بزرگی ہوئے گی وہ تھے تمہ نہیں ہوئے گی جتے تمہ ہوئے گی اُتھے بزرگی نہیں ہوئے گی اس واسطے ایک خیال موٹیاں موٹیاں نشانہ ہیں انہیں دیان رکھو بے مانی نہ کرو کدھے بھی کوئی بندہ تھان چھاڑ رکھے پوشل پکڑ گا با میں پوشل لمبا ہی تھان چھوٹے رہے ایسا نم پتہ دو تھنہ بے چونہ پوشل نہیں سٹی گا اے سانو کیوں نہیں پتہ کہ روزی اللہ ہی جانے بے مانی نہ نہیں بے مانی پوشل روزی اللہ دی ذات دی یہ یقیتہ تھان گرنے میں مٹھا کون پہنگ ہر فروٹ کا ذائقہ وقرہ وقرہ یہ تیری میری بے مانی نہ پہنگ سردی آئے زمین دی پانی نکضہ گرم یہ کون کر یہ رسا در رازل ہون گرم آگئے ہون زمین دی پانو تھنڈا مالک جی میں بندے سہولت ہو دی بندہ بڑا پیار بام بنا گار اے عجیب بات مان دا پتر نشائی ہو پوستی ہو دنیا اندھے نفرت کر دی بلا مان اندھے نفرت کر لگ مان تو پیارا لگ تیج وہ پوست تی نالی پیچ ڈکا پی آ تی کوئی بندہ جی رمال کٹ کے تو نمو ساف کرے پانی لے نمو دھو وے تی ماں وے دی پہ ہو وے وہ بندہ بھی ماں پیار آنے گا گیڑا گناہ گارہ تی میند کردہ اللہ نمو بھی پیار لگ بندہ 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 نے جنہ نیک نے ان یہ گناہ گارہ گناہ گارہ نفرت نہ کرو گناہ سے نفرت کرو بیمار سے نفرت نہ کرو بیماری سے کرو جنہ بیماری ٹھیک ہو گئی پھر وہ بندہ چنگا نہیں ہو گئی تو جو بنا چھٹ دے وہ بندہ چنگا نہیں ہو گئی جو انتے نفرت کریں گا انہیں اسلاح کون کرے یہ وجہ انہیں کہ مجذوب گاڑا کھٹ گا وہ انہیں ایر دسان لگ کھون گا وہ پھر شریم دا ہو جان تک کامل تجربہ زیادہ اندھی طاقت زیادہ اندھی وہ بھی بیک لندہ کہ کیڑا بندہ کی کر کے آئے پھر وہ دست دا نہیں تو اسی سمجھ نہیں انہوں پتہ کو نہیں انہوں پتہ لگ لندہ وہ شریم نہیں کرنا چاہتا اتنے بندیاں دے شریم نہیں کرنا چاہتا پھر تو اندھی پر اونا کو نہیں پھر تیری صفائی کون کرے گا نام نار گنا صاف نہیں ہندے کوئی بندہ یہ سوچے کہ مساب نہ نہ لگا تو میرا دل بھی صاف ہو جا نہیں دل بھی صاف دل دلان دھوپی ہندے او دلان صاف کر دے او کئی بندے من فون تے او اتھے بھی جاندر میرے کو تو تھوانو میں دستا کیسے شعب ہو مرید ہو مرید دھکے نہ نہیں بندہ کر سکتا میرے ہاتھ تھا جاتی تو اسے دے لاؤ تھوڑے ارادہ ہی نہیں بیعت ہو بیعت نہیں ہو تو میں کلمہ پہ پڑھ ہو نا ایک بندہ پچھے بیٹھا اتھے مرید دا ایرادہ کر دے وہ مرید ہو جا میں پھر تس نہ ہو نہ بھی اگ پچھے میرے کو تقریف کر لہا آئے کرو یا کسے جل سے یا جمعہ انجھے جمعہ ہونا ہے یہ مہانہ پس رو ہر انجریزی طریق دا پیڑا جمعہ یہ مہانہ ہے چانتی دس طریق یہ مہانہ ہے یہ یار میں سبحان اللہ یہ مہانہ 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 رکھ لیں اگر یار دے چاہ اور تاں بندے کٹھے کر دے شیطان محفل رحمان محفل بندے علاق اور تاں علاق اتھ دین یہ اللہ کی دن جا ڈھول کی سے گڑا اور سن کٹ میاں پراغ وجدی بھی یہ یار نہیں ہو رہی نہیں بھی یار نہیں یہ شیطانی محفل بند جان دی اور تاں پردے بھی چھو اور الحمدللہ میرے پیر دفری کا انجی اور تاں اللہ کو دی مرد اللہ کو دی یار انجی بھی سن دعوت دیں پہلے جمعہ دی دعوت دیں اے بھی اسی دعوت دیں یار پہلے دعوت دوستو مزہ تاں جیسا کوئی پروگرام سنو کے جان میں پھر پند متاثر کر دیں میں تو یار سی گھتاں پینا کیونے چھوٹی ہیں میں نیک محفل جگیا اللہ دا کرم دیا میرے وہ پیسے بچ گیا گناہ تو بچ گیا سگٹا پیمن لوگ گناہ نہیں سمجھ تیرے نہ سمجھ گناہ نہیں شراب بھی شراب گناہ نہیں سمجھ گا وہ بیس کر گا وہ جو تو نہ من ہے پھر شریعت تبدیل ہو جان وہ تو ان جی ران داڑی منامہ نہ لے داڑی منامہ نہ نہیں سمجھ دے میرے آقا نے فرمایا جس قوم کی شکل بنا ہو گئے اس قوم کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ داڑی رکھن تے کتنا کرچا ہو پتا تھا ہے لیکن تو نہیں من دا وہ وقت دور نہیں جدو فرش شکل پساند نہیں آنی انہا مار شروع کرتے ہیں موڑ سوچے گا ان دے تک خرچا گئے کوئی نہ تے اپنے نبی شکل پساند دیں کیسا مسلمان ہیں یہ دا خواہ سمجھ لیں کہ ساری دنیا نمازی بڑھ جا گناہ چھڑ دے اللہ کی فائدہ تو جا ساری دنیا گناہ کرن لگ نمازی چھڑ دے کوئی اللہ تو نقصان نہیں یہ نقصان میں آپ فائدہ بھی آپ ن ہسیون قلب میں پڑھونے جو دوست اگے بیٹھے کپڑے پکڑ پکڑ پچھے بیٹھے مرد ہاتھ سا اللہ جنہ مرید ہونہ ہو وہ ارادہ کر لو دل بیٹھ کہ میں مرید ہوندہ پہ جنہ مرید نہیں ہو وہ ارادہ نہ کرنے بیٹھ کرنے ہوں کلمے پڑھنے اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ محف کر چڑھ سادھی ہم بذرگان کتنی ہرے سے لوگ دوزر خطی اگد پچھے جان مرید ہو یا نہ ہو کلمے پڑھ ایو جا کوئی بندہ بیٹھ ہے پرایاں نگران پٹھے پونگ ایو جا پیر کوئی بیٹھ ہے جا اپنے مریدوں دے الاوہ بھی لوگ آتے میرے بانے کر دا سادھا مقصد پیری مرید ہی نہیں سادھا مقصد پیغام محبت خدمت خلق جس طرح سے پڑھ گئے تو اس ہی پڑھ گئے فرق اتنا ہے جا مرید ہو گئے وہ ارادہ کر لے دیکھ کل میں پڑھ تیرا پیدا عوض باللہ من شیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن تو باللہ و ملائک تہی و قطب ہی و رسول ہی و یوم الاخر و قدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی و الباس بعد الموت اشہد اللہ الہ اللہ و اہدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبد و رسول استغفر اللہ تعالی تعالی ربی من خل زم و توب الہ دعا مانگو اللہ تعالی دنیا دیں مشکل آسان کرے پریشانی دنیا دور دنیا دور فرمات کرم کا طریقہ ہی کو جائے یہ گوڑ ایک گوڑ مرید بھی کھا گے گا تو مو مٹھا ہو جائے گیڑا نہیں مرید وہ بھی کھا لگے گا تو مو مٹھا ہو جائے گیڑا کرے گا فیدہوں نہیں کھپے پاس سے پسڑیاں چا دے لے ہنگر نہیں رکھنے اچھا نہیں گوڑا جو میں پیاس لگی ہوئے بندہ زبان ناڑ پانی 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 تا نہیں آکھ رہی لیکن خیال تا پانی آکھ اینجی یہ نکھیار بھی پڑھنے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ذکر عاما رب و ذکر ربان اور ذکر خاصاں باشدہ دل بے گمان عام لوکان دا ذکر زبانی ذکر جڑے اللہ دے خاص پندے نے وہ دل دا ذکر کرتا جنوں کا عشق صادق ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں لگوں پہ مہرے خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں جنوں کا سچا عشق وہ اپنے دل لکھ پڑھ کسی نے پتہ لکھے یا نہ لکھے ستر کنہ سواب زیادہ ہوئے جرد دل پڑھ زبان دے ذکر واسطے کے کئی شرطان باغوزو ہوئے کبلے لے مو ہوئے جگہ پاک پھر پورا سواب اندرے دست بکار دل بایار ہاتھ کار کے طرف دل پروردیگار کے طرف ہتھانا کم کردارو دل رچے پڑھ زبان ناغ دلن کردارو دل رچے پڑھ دارو پیران ناغ سفر کردارو دل رچے پڑھ دارو ذکر حق پاک پاک سچوں پاکی رسی رکھت پرپند دل گروہ دل پڑھ دارو جمیں گندے کپڑے بیچ کسٹوری رکھ دیو بو ختم ہو جاندی کشبو آماند ایویں گندے دل بیچ اللہ دا ناغ دیو اللہ دا ناغ پاک ہے نا جیڑی دل بیچ رکھ دیو دل بھی پاک ہو جاکے جی ٹینک کی ویچ پاڑی چنگا ہوئے ٹوٹی دیو بھی کھول ہوگے پاڑی چنگا ہی آگے جی ٹینک کی ویچ پاڑی گندہ ٹوٹیاں سونے میک لامان ناغ دی پانے چندہ نہیں آئے پانے اوہ بیٹا ذکر کرنا ہے نماز پانچ وقت پڑھنی ہے سلطان دی عادت ہے چھٹ دی دودھ سستا ہے سلطان بیدام سست ہے داڑی منامنٹ سے پیسہ لاؤنا ہے کبرچ مارک پر یہ اکل مندی بے وکوفی گیڑا بھی گناہ ہیں مچھڑ دے مرن پھر لے اپنی زندگی جنازے نہ رڑے ہو وہ سارے بڑھ رہی آنے کوئی پتہ نہیں کس وقت کسے دیواری آیا سگٹا نہ پیٹیاں کرو داڑی نہ مناو ماں باپ دا عدب کی طاقہ ہونی بیٹھ جائے گیڑا ہے ماں بھی گل کر دیا ہے میرے ایک پوٹر انہوں چھین سال ہو گئے نہیں باگ گئے سیٹھ نہیں پھر ہوں ایک انہوں دو سال ہو گئے ہیں وہ باپ انہوں دا مگرو مر گئے ہیں اللہ دے بندے ہوں ماں تے یوں جیں گلہ سوٹھ سوٹھ کے بڑے بڑے تکلیف ہوں میں اس مائن ہوں آ گیا میریاں کیسٹا ہوں نہیں سوڑی ہیں کسی ماں تے یہ چیزوں ہوں چنیا نہیں سمنا میرے کوڑی دوار کرنے چلے گا جندے کوڑ ہیک بچہ ہوں گا وہ مائن بھی آ جاندی کیوں جہاں وقت آ گیا ہے پیسہ پیارا ہے پتر نہیں پیارا کیوں جہاں وقت آ گیا ہے پیسہ پیارا ہے ماں باپ دے زیارت نہیں باہر جیرے جانتے ہیں کیسونا کھانے لکھوں ایک کٹا صدمہ ہے مگرو مام ہی مر گئی تھی پیوہ ہی مر گئی تو پیسے کم آ گا ماں تا چیرہ بیکھنا قبول حاجتہ سوا تیز دیاڑی بیکھنا ہزار باری بیکھنا تیز ہزار حاجتہ سوا اے وقت کتھ ہوا بے گا باہر جا کے کتنی تکلیب لوکانیے جڑکان کھانا انگریز دے کتے نماؤنا اسلام دے تحین کرنا اللہ پہ بروسہ کرو جنگل لکھ بھی بہت جاؤتے ہو روزی سنو دے آیا زکر جڑا ہے اے روزی نو کھٹھ دا دبائی ایک ڈاکٹر چنگی دنگا ہے ناڑو پرہی تدس دا آ کھٹی مٹھی چیز تو پرہیت کریں تڑیوی چیز نہ کھانیں وغیرہ اے ذکر کرو جوٹ نہ بولو بے ایمانی نہ کرو تے تھوڑے دنہ میں چھے بے شاید جیو روزی کی میں وقت دی ہے یہ میں تھا ہوں اپنے باپ دادے دا نا نہیں دسیا اللہ کریم دا نا دسیا جیڑا بڑے سخی انہوں پکا کرنا ہے دعا کرنی ہے کہ منہوں نے پکا دا تفیق دے انہوں نے پکا کرنا ہے کیا مطلب نے کچھ آلم ایسے اٹھنے میں حدیث پڑے وہ جو کچھ لوگ کا ندست زیان انہوں نے آپ حملنا کیلئے با یہ دار کرانا چاہیے یہ خوف ہونا چاہیے تو تسیل دعا کرنی ہے یا اللہ منہوں نے تفیق اللہ دے رہے میں ہی ذکر کروں میں تھوڑے آکے بھی کردہ پہ آکے تھوڑوں نے اللہ تفیق دے رہے ذکر کرنی جنہ دا ماں باپ زندہ ایک بڑی نیکی ہے ماں دے پیر چمنے جنت دی دلی چملے دنیا میں چیتوں کے دا خوش نصیب میں جنہ دی دلی چملے جس بندے نے ویکھنا ہوئے کہ میرا اللہ راضی ہے کہ نراض وہ اپنے پیورو دے گھلے حدیث ہے یہ تیرا باپ راضی ہے نا تو تو قسم اٹھا سکنا ہے کہ تیرے پی اللہ راضی ہے یہ باپ نراض ہے پھر خدا نہیں تو جو مر جائے ہنکی میں پتہ لگے ہنجیوں دیاں کوڑتا آودا نہیں کوئی سنن دا تھے کوئی سنن دا نہیں پھر مویاں پے آون دا کی فیدہ وہ بولن گے پھر مویاں پے آون دا کی فیدہ پھر تک سے مزاراں بھو ہاں میرے پیور دی کبر ہے ہاں میری ماں دی کبر ہے ہاں یہ بکت ہے کوڑوں میں آتا ہے کوئی کوڑی دیا کا دے گا ماں دا دل نہ دی انہاں میرا پتہ انہوں پھر لے گا اور جس باپ دینے پاڑے آپ کے لئے آؤں کیا آؤں اپنیاں بچیاں لوگے تھے تنو پیارے لگ دے لے گا ان کی تومی دنوں پیارے لگ دے گا اج ماں پے اکڑوں لوگ کے چیزیں بی بی کوئی لے جائے بلہ دی انہوں اپنی ماں دیکھتے بی کو اس پیارے پترہ میں خواہ چھڑے انہوں تنو سمجھ گوئے نہیں جیسے تو پوترے اور حس ہیں موڑتے انہوں پتہ لگنا ہے تو پوترے دے پیارے جنہوں کو بچے نہیں انہوں نے کی بتا کہ باپنوں بچیاں کتنی محبت ہوں دی یہ میں تیرے باپنے تیرے نڑھائی آج تو فروٹ لیا ہونا ہے تو ماں کوڑ چھوک کے پیو کوڑ چھوک کے انہوں نے پتہ تا لگ جانتا ہے پی کر سکتے ہیں ہوتے انہوں کی یہ آگ سکتے ہیں ساری ساری رات پیوکھن داراں ہیں انہوں صویرے ہی چلو صویرے ہی دیکٹر کو لے شفاق اللہ کو لے پتہ تا لگ جانتا ہے پتہ تیرے پیوکھن راضی ہو جا سکتے ہیں تیرے پر ٹائم ہی کوئی ہے ایک بندہ میرا دوست ہے وہ ساری پتہ نا پڑھایا ہے بڑی آلہ کلیم دے بھائی ہے وہ اکثر رندہ رہنے دیا کہ میرے گوبان دے دیا کی زندگی یہ ہے اور جیڑے ماں پہ خدمت کر دیں چلو تھوڑا کا ماں نک دیں وہ مر گئے جیڑیوں ماں پہ کوئی دعوان نک دے پہلے ایک قبر قیامت کی پتہ لگنا ہے کہ اے چنگے رہ گئے لوگ ماں دی خدمت کرو باپ دی خدمت کرو بیویاں نہ اچھا سلوک کرو یہ مطلب یہ نہیں ہے بیویاں نہ سلوک ہی نہ کرو بندے در میں نام دا غلام اسے ایک پاسا رکھنے ایک پاسا نہیں رکھتے بیویاں نہ بھی سلوک اچھا کرو ماں نہ بھی اچھا سلوک کرو بندہ ہو گئے تے کر رہے اگر تُو ماں دے خدمت کرانے بیوی دی انہوں نے محبت بتے گی نہیں یہ تُو لوگ کے دینے بیوی دی بیوی تھی یوں سمجھنا ہے نا ماں بھی یہ قدر پر نہیں کر دا میری زیادہ مجھے قدر کلی زیادہ کرنی چاہیے ماں یہ بیوی مر جاتا ہے اور بیوی مل سکتی ہے نا تو جینبن ہی ہوگی تجھے ماں مر جاتا ہے ملے گی یہ کیا کرو دعا ہے جتنے لوگ آئے میں اللہ کے ذات میں سارا دیاں پر اکشانیاں دور کرے ہر مصیبت تو بچا دے بے اُڑا دے انہوں نرینہ اُڑا دے تا فرمائے جتنے بیمار دمائے میرے بیٹھے ہیں خدا و کریم سارے نمسیتے کامل آتا فرمائے اللہ کے ذات فالج کیسر شوگر یرکان دماغ ہوری جیڑیاں مولک مرزن ہیں جناتہ اجے تک نام نہیں رکھیا گیا اے اللہ تینوں تپتہی یاد سارے مصیبت کامل آتا فرمائے جیڑے مقروض لوگ نے ایٹھے آئے نے یا گھر بیٹھے نے یا اللہ کرزے دی اس لانتوں میں انہوں نے نجات دے چاہتا جیڑے ماں باپ دے گستاق نئی تھے بیٹھے نئی یا لگ بے اے اللہ بڑا ظلم ہے انہوں نے بچیاں نے ہدایت دے وہ ماں پہ ہو دے مرن تو پہلے پہلے انہوں نے تابعہ دار ہو جانے اللہ دے ذات ساٹھی اس میں فضل دے اپنا فضل دے کرم کرے جتنے میں دخی انسان بیٹھے ہو پریشان حال بیٹھے ہو کوئی بھی خیش لے کے آئے ہو یہ دسا انہوں پتہ ہے ہم سخید گارج بیٹھے ہیں ہم جتنا یقین رکھو بھی اتنا فیضہ جلدی ہوگا ہے بسم اللہ برحمت اللہ برحمت اللہ برحمت اللہ برحمت اللہ برحمت اللہ